کہتے ہیں ہنسیار لوگوں سے دسمانی کرلو لیکن مرگوں کے ساتھ دوستی کبھی مت کہنا یہ بھلے ہی یہ کہاوت صحیح لیکن کافی گہری بات ہے جو ہم سبی کو جیون میں لاغو کہنی چاہیے اسی بات کو اور بھی زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لیے جانتے ہیں ایک روچک کہانی تو چلیے پڑھتے ہیں ایک کہانی ایک جنگل میں کافی زیادہ تھنڈ کا موسم تھا کسی دوسرے جنگل سے تین بندر اس جنگل میں آ گئے تھے ان کے لیے یہاں کی تھنڈ ان کے پرانے ٹھکانے سے کئی گناہ زیادہ تھے اس لیے بے تھنڈ سے بچنے کے لیے اپائے سوچنے لگے وہ ایک پیڑ کے پاس آ پہنچے جس کی آڑ میں انہیں تھنڈی ہواوں سے تھوڑی رہت ملی اس پیڑ پا ایک توتہ رہتا تھا توتہ بندروں کی ہر حرکت ون نظر رکھے ہوئے تھا تھوڑی دیر بعد جب تھنڈ اور زیادہ بڑھ گئی تو بندروں نے گرمی پانے کے لیے آگ جلانے کا نشچہ کیا آگ جلا کے تھنڈ سے رہت پاتے ہوئے بندروں نے منصروں کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے ان کی ہی نکل کرتے ہوئے سوکی لکڑیاں اور سوکے پتے اکھٹا کر کے پیڑ کے پاس دھیر لگایا بندروں نے دیکھا تھا کہ انسان کسی چمکتی ہوئی چیز کو فوق مار کر لکڑیوں کو جلاتے تھے ایک بندر کی نظر چمکتے ہوئے جگنوں پر پھائی اس نے کاف باقی دو بندروں کا دھیان بھی اس جگنوں کی طرف کھنچا تینوں نے مل کر بڑی مہنس سے اس جگنوں کو پکڑ لیا انہوں نے جگنوں کو لکڑیوں کے دھیر کے بیچ رکھا اور تینوں مل کر فوق مائنے لگے توتہ جو پیڑ پر بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہیں جایا تو اس نے وہیں سے بندروں کو آواز لگاتے ہوئے کہا آگ ایسے نہیں جلتی وہ جگنوں ہیں کوئی چنگاری نہیں ہے تینوں بندروں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور وہاں تھوک مارتے رہے جب کافی دیر تک بندر تھوک مارتے ہی رہے تب توتہ بندروں کے پاس نیچے آیا اور بولنے لگا کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا تم لوگ مرک ہو آگ چنگاری سے جلتی ہے اور یہاں جگنوں کوئی چنگاری نہیں ہے توتے کی ایسی باتیں سن کر ایک بندر کو کافی گصہ آیا اس نے اس توتے کو پکڑ لیا اور چور سے جمیر پر پٹک دیا تھوڑی ہی دیر میں توتے کی اسی جگہ پر مٹی ہو گئے دوستو دیکھایا آپ نے کیسے مرکوں کو سمجھانے کی کوشس میں توتے کو اپنی جان گوانی پڑی اس لیے اپنے آس پاس ہمیشہ ہوسیار لوگ رہیں اس کا حصے دھیان رکھنا چاہیے مرکوں کے ساتھ رہنے سے جیدہ نقصان ہوتا ہے دوستو ایدی آپ کو ہماری بیڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک جرور کریں چینل کو سبسکر کریں دنیا بہت